اور پھر آپ نے فرمایا بستر پہ جاؤ تو سورت بکرہ کی آخری آیات پڑھ لیے کرو جو بندہ سورت بکرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے سوتا ہے قافت آہو لیلتن یہ سورت بکرہ کی دونوں آیتیں پوری رات اس کو کافی ہو جاتی ہیں محدثین نے اس کا مفہوم لکھا ہے کافی سے مراد دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ یہ دو آیتیں اسے ساری رات اس کے سونے کے وقت ہر طرح کے شر سے اسے محفوظ کر دیتی ہیں اور دوسرا کہ وہ ساری رات اس کی عبادت سے اسے کافی ہو جاتی ہیں اس کو اتنا عجر ملتا ہے کہ جتنا کوئی ساری رات تحجت پڑھنے والے کو ملتا ہے تو آئیے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کی طرح بھی اپنے گھروں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر کو بھی ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا ہے اللہ کی سپردگی میں دینا ہے اللہ کی امان اور حفاظت میں دینا ہے تھوڑی سی اپنی کیل کیجئے اپنی محافظت کیجئے اپنے معاملات کی دیکھ بال کیجئے انشاءاللہ دنیا بھی اللہ اچھی بنائے گا اللہ ہر شر سے بھی بچائے گا اور اللہ انشاءاللہ آخرت بھی اچھی بنائے گا و آخرین دعوان آنے گا